اسلام کے عراقین میں نماز کے ساتھ جو سب سے زیادہ جس کو احمد کی گئی ہے وہ ہے زکاة اللہ تعالیٰ کا شاید منشاہ یہی رہا بار بار قرآن میں اس کا ذکر کر کے زکاة دیا کرو زکاة دیا کرو زکاة دیا کرو قرآن میں کم از کم بیسی مرتبہ زکاة کا ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ بہت کم وقت میں یا بیدر میں کلیکشن بھی اچھا ہوا اور کھنٹ ہے ہم ضرورت مندل تک پہنچانے کے لئے انہوں نے کوشش بھی کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور زکاة کا منکر ہے تو میں اس سے جہاد کا اعلان کرتا ہوں تب تک میں اپنی تلوار نیام میں نہ رکھوں گا جب تک کہ منکر زکاة اس زمین سے مٹ نہ جائیں اور اگر آپ کے یہاں جہاں کوئی ضرورت مند ہے ویسے بھی کیسز لے کر آئیے ہم ان کی انکوائری کر کر مدد کرنے کے اپنے کوشش کریں گے کالدین دیر کا معاملے کو پروان چڑھا ہے تاکہ فان آپس میں اپنی غربت کو ضرور کریں اور تمام کے تمام کچھ خدم رہے ہیں برادران اسلام اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ اگر ہم اس رکن کو اپنی کفالت اہل سروت اہل کفیل کفالت کے بعد بھی اگر کچھ کمزور لوگوں کی کفالت کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں خاموش مدد کرتے ہیں تو اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک مدد کا ذریعہ بن جاتا ہے انداد اسلام کا سبخ ہے ایک دوسرے کی مدد و انداد کرنا باز پورسی کرنا ان کے بارے میں حالات سے واقف ہونا اور ہر ایک اپنے سے کمزور آدمی کو مدد کے لیے چھونا اگر زکاة ہر مسلمان جو صاحب سروت اور صاحب ایک کفالت ہے اگر یہ اس کو اپنے اوپر پرز جان لے تو دور دور تک کہیں ہم کو غربت نظر نہیں آئے گی پریشان حال نظر نہیں آئیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور زکاة کا منکھر ہے تو میں اس سے جہاد کا اعلان کرتا ہوں تب تک میں اپنی تلوار نیام میں نہ رکھوں گا جب تک کہ منکرے زکاة اس زمین سے مٹ نہ جائیں اور تب تک انہوں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر اندر دوبارہ نہیں رکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس چلانا ضروری ہے مساجد تعمیر کرنا ضروری ہے اور دوسرے کئی اور معاملے ہیں جو اسلام میں ادا کرنا ضروری ہے لیکن حقوق العباد جس میں زکاة کو حقوق العباد کے ذریعے جوڑا گیا ہے کہ دیکھو لوگوں کی مدد کرو لوگوں کی جتنی ممکن ہو سکے ان کی کفالت کرنے کی کوشش کرو یہ حقوق العباد میں آتا ہے اسی کام کو یہ در شہر میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک تنظیم روبہ عمل میں آئی ہے اور بہت اچھے کام کریں موسیقی 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 کلیکشن کلیکشن کیے تھے اس کا اب مستحقی کو ہم پہنچانے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کا قربانی کا معاملہ ہے ہم جب تک اپنی قربانیاں نہیں دیں گے ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے اپنے اسلامی نظریہ حیات کو آگے بڑھانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے جس میں زکاة کا بہت دخل ہے تب تک ہم کامیابی کی جانی آگے بڑھ نہیں پائیں گے زکاة کے لیے جو کام ہوا ہے وہ آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پہ کچھ لوگ جو فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی امداد کے لیے جو غریب ربا ہیں آگے بڑھ رہے ہیں جمع کر ہیں آپ بھی اپنے زکاة وں کو جمع کر کے صحیح حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے ہمارے اس سینٹر کے تحت تین لوگوں کو ہم امداد پہنچا رہے ہیں ایک ہے انکم جنریٹنگ امداد گریم لوگوں کے امداد کو انکم کو بڑھانی کے لیے ہم انکو بیزنس کے لیے یا کاروبار کے لیے کیا اور کچھ جو مدد کر سکتے ہیں ہم انکو مدد کر کر وہ اپنے پائر پر ٹھیرنے کے لیے ہم کوشش جو کر آئے دوسرے جو کٹیدری ہے ہمارے ملت کے انہا سٹوڈنٹس کو انکے ایجوکیشن کے لیے سکالرشپ دینا دائے کیے آج ہم یہاں پیلر سے چودہ سٹوڈنٹس کو انکے ایجوکیشن کے لیے ہم نے چک تقسیم کیے ہیں ہر ایک کو بیس آزار کا چک ہے ہم نے دیا اس طرح سے گریب پچھے سٹوڈنٹس اپنے ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہوئے پروفیسنل پورسس کرتے ہوئے وہ آگے کچھ کمانے کی خابل بن جائے پھر ہم نے تیسرے کٹیگری کی تحت جو بیوائی ہیں ہینڈی کیاپ ہیں اور کوئی ان کا پرسانی ہال نہیں ہے لاور اس ہے آئیسوں کو ہم ڈھون کر مدد کرنے کی کوشش کر رہے ان کے لئے حر ماہ ایک ہزار رو پہ ہم نے دی جنا تی کیا ہے اس اس انشاءاللہ چند دنوں میں ہم وہ بھی شروع کرنے والے ہیں تو اس طرح سے الحمدللہ بہت کم وقت میں یا بیدر میں کلیکشن بھی اچھا ہوا اور پھر ہم ضرور مدن تک پہنچانے کے لئے ہم لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں میں پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں آپ لوگ حصہ لیجئے آپ اگر اپنے طور پر کچھ یہاں پر زکاة اور اتیان جمع کر سکتے ہیں تو آپ آئیے آپ کے لئے ملکم ہے آپ کا پیسہ صحیح استعمال ہوگا امیر اور غریب کے درمیان ایک متوسط طبخہ بھی ہے جو کسی حد تک اپنے گھرے لوں مسائل کو حل تو کر لیتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر محروم ہوتی ہے یہ طبخہ اپنے پریشانیاں اپنی ضبوحانی عوام کے سامنے نہیں رکھتا اور اس تک کسی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچتی ایسے بھی لوگوں کا خیال کرنا زکاة دینے والوں کے لئے بہت ضروری ہے زکاة کا سسٹم اسلام کا بہترین سسٹم ہے مسلمانوں کو مضبوط بنانا مسلمانوں کو مرفع حال کرنا ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ان کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کر حل کرنا یہ ایک اسلامی فریضہ ہے جس سے ہم ثواب کی مستحق ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا والدی کے لئے اور اگر آپ کے یہاں کوئی ضرورت مند ہے ویسے بھی کیسز لے کر آئیے ہم ان کی انپائر کر مدد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ الحمدلللہ پیدر میں پورے انڈیا میں جو پاس سنٹر سکائب ہے اس میں سے پیدر میں ایک شامل ہے اور رحم اللہ اس کا کام شروع ہو رہا ہے میں آپ سب سے جو ہے تعاون کی اپیل کرتا ہوں زکاة کو کئی مد میں تخصیم کیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے حد تک اگر وہ دولت مند ہے تو اس کو نہیں دینا چاہیے اس حد تک غریب ہے تو دینا چاہیے آپ کا اگر دل تسلیم کرے کہ فلان شخص جو کسی وجہ سے ستے اپنے ستے سے نیچے ہے زندگی میں تو اس کو آپ اپنی دیانی سے خاموش مدد کر کے بھی زکاة چیزے اب یہ جو آل انڈیا زکاة سنٹر جگے جگے خائم کیے جا رہے ہیں اس میں ایسے ہی لوگوں کو مستحق جو عوام کے سامنے اپنی بات نہیں رکھتے جہاں کہیں زکاة لینے کے لیے اپنی اپنے سوالات نہیں رکھ سکتے ایسے لوگ ان کی بھی وہاں پر اپلیکیشن لے کر درخواست لے کر ان کی مدد کی جاتی ہے ان کی پڑھائی کے لیے ان کی جینے کے لیے اور ان کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ سسٹم سارے مسلمانوں میں آنا چاہیے جس کے لیے بھی در میں یا ہندوستان میں کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں کئی میڈیا والے بھی کام کر رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک دیداری پیدا کرنے کے لیے ہر جگہ کام کیا جا رہا ہے جس کی ہم ستائش دل سے کرتے ہیں زوم میڈیا ہمیشہ یہ پرشش کرتا رہا ہے کہ ہر مسلمان آپسی طور پر ایک دوسرے کی امداد کی کوشش کرے اور مسلمانوں کو مرفع حال بنائے یہ کام کچھ نصیب ہیں آل انڈیا زکاة سنٹر والے جو بڑے امانداری سے اور بہت ہی محنت و لگن سے زکاة کو مکمل طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں امداد کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے ان کی عظمت کو ان کے کام کو ہماری طرف سے سلام اللہ تعالی ان کو ہر قدم پر کامیار یاد اگر ہماری بات آپ تک پہنچے اور آپ کے دل کو لگے کہ ہماری کوئی بات میں ہے کمی نظر آئے تو اس کے لئے معذرت خواہ ہیں لیکن اگر آپ کو سچ لگے کہ ہم کچھ کام کرنے کے لئے آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ یہ خود ایک بات تمام مسلمانوں تک پہنچے اور ہر مسلمان کے دل میں قرآن میں جو بار بار ذکر کیا گیا ہے نماز کے بعد اس کو عام کرنے میں ہم سب آپ میں مل کر بڑھانے کی کوشش کریں خدا بڑھانے موسیقی